بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں ایہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو میرے پاس بیف ہے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے دار نمکین کڑائی گوشت بہت ٹیسٹی بنتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے جس کے لئے ہمارے پاس ماشاءاللہ ڈیڑھ کلو بیف ہے اور تین بڑے سائز کے ٹوماٹر ہیں تین بڑے سائز کے پیاز ہیں ادرک لیسن کا پیسٹ ہے کوکنگ آئل ہے گرم مسالہ ہے اور باقی سارے سپائسز ہمارے پاس موجود ہیں تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہنچے آپ تک سب سے پہلے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے گیس کے اوپر رکھا ہے ہم نے پریشر ککر کو اور فلیم آن کر دیا ہے اس میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے بیف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہمارے پاس ڈیڑھ کلو بیف ہے جس کو میں نے پانچ منٹ کے لیے سرکا لگا کے رکھا تھا تاکہ اس کا جو پانی ہے اور بلڈ ہے وہ نکل جائے اور اس میں یہ تین بڑے سائز کے پیاس تھے وہ ڈال دیئے ہیں اور تین ہی بڑے سائز کے ٹماتر تھے وہ ڈال دیئے ہیں اور یہ دو کھانے کے چمچ بلکہ تین کھانے کے چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ اس میں ڈال دیا اور اب اس میں ڈالیں گے یہ دیکھئے دو انچ کا سٹک ڈال چینی کا اور دو اس میں ڈالیں گے بادیان کے پھول تاکہ ہمارے گوشت میں سے اچھی سی خوشب ہوائے اور یہ اس میں ڈال دیں گے ہم کھانا کھانے کا ایک چمچ نمک چونکہ یہ چھوٹا چمچ ہے اس لیے دو ہیں ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے اور یہ دیکھئے اور اس میں کچھ نہیں ڈالنا تو تھوڑا سا مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو کپ پانی کے مجھے کسی نے کومنٹ کیا تھا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ ہماری لال مرشیں اور حلدی گھر کی ہیں تو کیا آپ اس کی کھیتی باری کرتے ہیں اس کی کاشت کرتے ہیں تو مجھے بڑی ہنسی آئی ان کے اس کومنٹ پر کتنا معصوم سا کومنٹ تھا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی ہم کھیتی باری کرتے ہیں گھر کا ہے یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم لال مرچوں کو بازار سے لے کے آ کے اس کو دھو کے اس کو سکھا کے پھر اس کو مشین میں بازار میں جو جگہ جگہ پر مشینیں لگے ہوتی ہیں خود پسوا کے لے کے آتے ہیں کیونکہ لال مرچوں اور حلدی کے اندر بہت ہی زیادہ غلط چیزوں کی مکسنگ ہوتی ہے جو کہ آپ کے جگر کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دے ہے اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارے گھر کی پیسی ہوئی لال مرچیں اور حلدی ہے تو پانی ڈال کے مکس کر کے پریشر کا ڈھکن لگائیں گے اور گوشت کو گلانے کے لیے پریشر کو ہم نے چلانا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو پورے اٹھارہ منٹ میں نے پریشر کو چلایا ہے اور اب فلیم اس کا آف ہے پریشر تھنڈا ہو چکا ہے اب اس کا ویٹ ہٹائیں گے اور اس کو ہم کھولیں گے یہ دیکھئے تو پانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائے ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ گوشت میں سے اس کا آئل بھی باہر نکلا ہوا ہے تو اب یہاں پہ اس کو ہم نے ڈرائے کر کے اس کو ہم کڑائی میں لے کے جائیں گے تو کڑائی کو ہم نے گیس کے اوپر رکھ دیا ہے اور جو ہمارے پاس پریشر میں گوشت ہے وہ ہم کڑائی میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اچھے طریقے سے چمچ سے سارا ہم جو مسالہ ہے وہ باہر نکال دیں گے بہت ہی مزے کی نمکین کڑائی ہے یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اسی طرح سے آپ نے اس میں سارے سپائسز جو میں نے ڈالے ہیں اور جو پیاس اور ٹماتر ڈالے ہیں یہ آپ نے ایسے ہی اس میں ڈال لیں ہیں اور یہاں پہ اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے یہ دیکھئے اور اب اس کے اندر جو ہے وہ سارا تقریباً مسالہ ہے اور یہ والا جو کام ہے یہ ہم فلیم کو ہائے کر کے پھر کریں گے اور اب اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل تو ہاف کپ اس میں ڈال دیا ہے ہم نے کوکنگ آئل کا اور اب یہاں پہ اس کو ہم نے چار سے پانچ منٹ کیلئے اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے کیونکہ گوشت کو آپ جتنا زیادہ بھونیں گے اتنا ہی ٹیسٹ آئے گا اب اس میں ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے والا چمچ ہے وہ بھی ہاف بلکہ ہاف سے بھی کم کالی مرش کا پاورڈر اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ثابت زیرہ جو کہ میں نے طوے پہ بھون کے روست کر کے اس کو ڈبی میں ڈال کے رکھا ہوا ہے کچھ ایسے ڈیشیز ہوتی ہیں اس میں ثابت زیرہ ڈالنا پڑتا ہے تو یہ ثابت زیرہ اس میں ڈال دیا ہاف چمچ اور یہ دیکھئے یہ دو سے تین چھٹکی ہے میرے پاس گرم مسالہ پاورڈر یہ اس میں ڈال دیا کیونکہ گوشت کو اس کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اس میں جو گرم مسالے ہیں وہ ڈالنے پڑتے ہیں اس میں ہم نے حلدی نہیں ڈالی اس میں ہم نے لال مرش نہیں ڈالی اور اس میں ہم نے کٹی لال مرش بھی نہیں ڈالی تو صرف اس میں گرم مسالے ہیں نمک ہے اور تھوڑی سی کالی مرش ہے اور یہ دیکھئے یہ بڑی علائچیاں ہیں یہ آپ نے کرش کر کے اس میں ڈالنے ہیں اس سے گوشت سے بہت ہی مزے کی خوشبو آتی ہے اور جو گوشت کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ آپ چاہیں تو آپ جب پریشر لگانا ہے تب بھی پانی میں ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو اس طرح سے انڈ پہ بھی اس کو کرش کر کے ڈال سکتے ہیں اور یہ اس میں ڈال دیں گے چار پانچ ہری مرچیں کٹی ہوئی تو یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں ہمیں گوشت کو فرائی کرتے ہوئے اور ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور اس کی جو بھونائی ہوتی ہے وہ مسٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ دس منٹ ہو گئے ہیں مجھے گوشت کو اس طرح سے بھونتے ہوئے اور یہ دیکھئے اب ہمارے پاس ہے ہرہ دھنیا بلکل فریش اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا تو بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے نمکین گوشت نمکین کڑائی گوشت آپ اس طرح سے بنائیے گا ضرور ٹرائی کریے گا اور یہاں پہ دھنیا ڈال کے ایک دم سے ہم نے اس کو فلیم اس کا آف نہیں کرنا اس کو دھنیا ڈال کے ہم نے دو منٹ کے لئے اور پکانا ہے اب آپ اس کا کلر چیک کریں آپ اس کا مسالہ چیک کریں اور جو گوشت ہے ماشاءاللہ وہ پوری طرح سے گلا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو بھوننا ہے اور دل سے تھینکیو سو مچ آپ سب لوگوں کا جو اتنے اچھے اچھے کومٹس کرتے ہیں اتنا رسپیکٹ اور پیار کرتے ہیں اور دل سے جتنا بھی میں آپ لوگوں کا تھینکس کروں وہ کم ہے تو یہ تیار ہو چکا ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا نمکین کڑائی گوشت بن کے تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی مزیدار ہے اور اسی میتھڈ کو آپ نے فالو کرنا ہے آپ نے اسے اسی طرح سے بنانا ہے جب آپ اسے اس طرح سے بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا کریمی سائز کا فلیور ہوگا کتنا اس کا اچھا ذائقہ ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس نمکین کڑائی گوشت کا پوری طرح سے مزائے تو آپ نے اسے کھانا ہے خمیری روٹی کے ساتھ ساتھ میں رکھنا ہے سیلڈ ساتھ میں رکھنا ہے رائٹا تو اس طرح سے نمکین کڑائی گوشت بنائیے کھائیے انجوائے کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی موسیقی